امید ہے کہ آپ سارے خیر سے ہوں گے تو بہت سارے لوگوں نے مجھے انسٹاگرام پہ فیس بک پہ اور جو دوسرا پلیٹ فارم ہے مجھے اکثر میسیج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے چائنہ میں آنا ہے اس کا کیا پروسیجر ہے ہم نے کون کون سی ڈاکومنٹس ریڈی کرنا ہے وہاں پہ ایڈمیشن کب کھلتا ہے اور سکولرشپ کا وہاں پہ کیا سین ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ان ساری چیزوں کے بارے میں آج کے جو ویڈیو ہے اس کو ہم پائنٹ سکسن میں تقسیم کرتے ہیں جو پہلا سکشن ہے اس میں آپ کو پتاتے ہیں کہ اگر آپ نے چائنہ میں سٹڈی کرنا ہے یا اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے یہاں پہ ایڈمیشن کب تک کھلتی ہے اور کب آف ہوتی ہے تاکہ آپ اسی ٹائم میں اپنے جو فارم ہے وہ فیل کر لیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ کون کون سی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ریکوائر ہیں آپ کے اپلائی کرنے سے پہلے کہ آپ کے پاس کون کون سی ڈاکومنٹس ہونا چاہیے تاکہ آپ اپلائی کر سکیں جو تیسرا سکشن ہوگا اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے اگر آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے اور تب آپ نے جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ کہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے جو چوتھا سکشن ہے ہم اس میں یہ ڈسکس کریں گے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں پھر اس کا جو ریزلڈ ہے وہ کب تک آئیں گے ریزلڈ آنے کے بعد آپ نے کون کون سی ڈاکومنٹس ریڈی کرنا ہے یا ویزے کا کیا سین ہے جو سب سے آخری سکشن ہوں گے اس میں میں تھوڑا سجیشن دوں گا کہ آپ کیسے یہاں پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے جو کچھ ٹپس این ٹرکس ہیں یہاں پہ جس کے طرح آپ کو یہاں پہ ایڈمیشن لینے میں آسانی ہوگی یا اگر آپ نے پروفیسر سے ایکسپٹنس لیٹر لینا ہے تو آسانی ہوگی ان سارے چیزوں کی بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے تو ویڈیو آخر تک دیکھیں سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون سے اگر آپ نے چینہ میں ایڈمیشن کے لئے اپلائے کرنا ہو تو پھر یہاں پہ دو سیزن ہوتے ہیں ایک تو یہاں پہ سپٹمبر انٹیک ہوتا ہے اور دوسرا مارش انٹیک ہوتا ہے لیکن جو ان کا ایڈمیشن کا کریٹ ایڈیا ہے وہ صرف نومبر 15 سے لے کے آپ کا اپریل 15 تک یہاں پہ ایڈمیشن ہوتی ہے باقی ٹائمز میں یہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہوتی تو اگر آپ نے چینہ میں ایڈمیشن لینا ہے تو پھر آپ کی جو جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے نومبر 15 سے پہلے سارے چیزیں اپنی کلیر رکھنا ہے اٹیج رکھنا ہے جیسے یہاں پہ ایڈمیشن اوپن ہو آپ اپلائے کر سکیں لیکن ہاں آپ کو میں ایک بات بتا دوں ایسی بات نہیں ہے ساری انویسٹیوں میں نومبر 15 سے لے کے اپریل 15 تک ایڈمیشن اوپن رہتی ہے ڈیفرینڈ انویسٹیز کا جو ایڈمیشن ٹائمنگ وہ ڈیفرینڈ ہے فار اگر میں آپ کو شامان کی بات بتاؤں شامان انویسٹی میں نومبر میں وہاں پہ ایڈمیشن اوپن ہوتی ہے لیکن یہ تقریباً فروری کے میٹ تک وہاں پہ ایڈمیشن کلوز ہوتی ہے لیکن اگر آپ ہماری انویسٹی کے بات کر لیں انویسٹی میں تو یہاں پہ تقریباً جنوری سے لے کے مارچ اپریل کے میٹ تک ایڈمیشن اوپن ہوتی ہے نومبر اور ڈیسمبر میں آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں تو اگر آپ اپنے جیس انویسٹی میں اپنے میٹر کے مطابق آپ نے اپلائی کرنا ہو آپ پہلے تقریباً ابھی نومبر میں آپ ساری انویسٹیز جہاں جہاں پہ اپنے اپلائی کرنا ہو ان کے ویب سائٹ پہ جائیں ان کے ایڈمیشن ٹائم دیکھیں ہی ایسا نہ ہو کیا آپ کہیں کہ میں نے مارچ میں اپلائی کرنا ہے جب مارچ میں ان کے ویب سائٹ پہ جائیں آپ کو پتہ چلے کہ وہ ان کا ایڈمیشن تو آرڑی کلوز ہوا ہے جو کہ اکثر یہاں پہ میرے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ اس چیز کو کلیر کر لیں اور چائنہ میں یہاں پہ دو انٹیکس میں ایڈمیشن ہوتا ہے ایک سپٹمبر انٹیک ہوتا ہے دوسرا مارچ انٹیکس ہوتا ہے سپٹمبر انٹیکس تکریباً مارچ انٹیک نہیں ہوتا لیکن فورنر کے لئے وہ اکثر مارچ انٹیک بھی ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں جو سپٹمبر انٹیکس ملیتے ہیں مارچ انٹیکس والے اکثر یا سل پہ ہوتے ہیں یا وہ اکثر پارشل پہ ہوتے ہیں تو اگر آپ نے فلسکارشپ یہاں پہ اپلائی کرنا ہے تو آپ نے صرف سپٹمبر انٹیکس ہے وہاں پہ ایڈمیشن لینا ہے ایڈمیشن ٹائمیم پہ بات کرنے کے بعد جو دوسرا سکشن ہے ہم اس پر بات کرنے والے ہیں وہ ہیں آپ کے ڈاکومنٹس سب سے پہلی چیز جو آپ کو چاہیے ہوگا وہ ہے آپ کا پاسپورٹ آپ نے پاسپورٹ کلیر رکھنا ہے کیونکہ آپ نے چینہ میں کسی بھی انورسٹی میں اگر آپ نے اپلائی کرنا ہو تو پھر وہاں پہ آپ کا پاسپورٹ جو فرنٹ پیچ ہے وہاں پہ ابلوڈ ہوگا آپ کا پاسپورٹ آپ بنانے کے بات جو دوسرا چیز ہے آپ نے اپنے جو ایک بیک گراؤنڈ پاسپورٹ سائز پکچر آپ نے وہ الیکٹرونک فارم میں آپ نے رکھنا ہے کیونکہ وہ بھی آپ نے اپنے فارم کے ساتھ جب آپ اپلائی کر رہے ہوں آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے جو تیسرے چیز ہے وہ ہیں آپ کے ڈاکومنٹس ابھی میں سے بات کر رہا ہوں ماسٹر کے لئے اگر آپ نے ماسٹر کے لئے اپلائی کرنا ہو تو پھر جو آپ کے مائٹرکس کے ڈیزل کارڈ ہے اس کے علاوہ فی یا فیسی یا بی ای بی اسی کے جو بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں آپ نے وہ سارے کے سارے جس بورٹ سے آپ نے اگزام دیئے ہوئے آپ نے وہاں سے اٹیس کرنا ہے کیونکہ جب آپ نے یہاں پہ ویزا کے لئے آنا ہو تو پھر آپ نے آہ جو ایم بیسی ہے وہاں پہ جا کے آپ نے ان کو دکھانا ہے اس کے علاوہ بھی آپ نے جو ڈاکومنٹس اٹیس کی ہیں وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے تو پھر آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے یہ جو ڈاکومنٹس ہوا یہی چیزیں کی نہیں ہے آپ نے کیلئے اس کے علاوہ جو اپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور چینل ہے جو کی یوٹیوب پہ ہے اور آپ نے جہاں سے پڑھیں وہاں سے آپ نے کسی دو پروفیسر سے اپنے ریکمینڈیشن لیٹر بھی نکلوانا ہے کیونکہ ریکمینڈیشن لیٹر بھی بہت ضروری ہے آپ نے کسی اور سے نہیں لینا آپ نے جس انویسٹی میں پڑھا ہوا ہے اپنے کسی دو پروفیسر سے آپ نے لکھنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی انگلیش لینگوش پروفیشنسی کا اگر کوئی ڈاکومنٹس ہو یا آپ نے کہیں سے کیا ہو یا اگر آپ نے اپنے انویسٹی جہاں سے کیا ہوگر آپ وہاں سے نکلوا سکیں کب وہ بھی نکلوائیں کیونکہ اکثر کچھ انویسٹیوں میں ریکوائیڈ ہوتا ہے اگر آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کے چانسز بھر جاتا ہے یہ جو چیزیں میں آپ کو بتائیے ہیں بہت ہی بیسک چیزیں جو آپ کو چاہیے ہوگا ہاں اگر آپ نے بیچلر میں یہاں پہ اپلائی کرنا ہو تو اکثر یہاں پہ اچھ اس کے اچھ اس کے فور چاہیے اس کے علاوہ بھی اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس اچھ اس کے فور ہو تو وہ بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ ایڈمیشن دینے کے لیے اخری چیز آپ نے ریڈی کرنا ہے وہ ہے آپ کی سی وی اور سیڈی پلائن سی وی کے تو آپ سب کو پتا ہے اگر میں آپ کو سٹیڈی پلائن کے بتاؤں کیونکہ سے پہلے شاید آپ کو اس کا واسطہ نہ پڑا ہو تو اس میں آپ کا جو اپنے اس کی بارے میں لکھنا ہے اور جس جس فیلڈ میں آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا فیچر کیا گول ہے اور آپ نے چاہینا کیوں چوز کیا ان ساروں کی بارے میں آپ نے تھوڑا لکھنا ہے اس کا جو سیمپل ہے وہ سیسی ڈاٹ کام پہ پڑھا ہوا ہے تو اس کا جو ویب سائٹ کا میں نے آپ کو دسکرپشن میں پڑھا ہوا ہے اب وہاں دیکھیں اور سیمپل دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ان سارے فارمز کو آپ نے ہارڈ فارم اور اس کے علاوہ آپ اس کو پی ڈی ای فارم میں آپ اپنے اپنے پاس رکھ لیں اور پھر ہم چلتے ہیں تیسر سٹب کی طرف کی اپنے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کے سارے کلیر ہونے کے بعد آپ کے پاس صاف فارم میں بھی پڑھا ہوا ہے ہارڈ فارم میں بھی پڑھا ہوا ہے آپ کو بھی بتا ہے ٹائم ہے آپ کے اپلائی کرنا اگر آپ کیسے کلیر کرنا آپ نے سیس prote کے ویب سائٹ پر جانا ہے وہاں پہ ان کی جو فارم ہے وہ سارے آپ نے شرح کرنا ہے شرح کرنا کے بعد جو جو پڑھا ہوا میں آپ کو ڈونلوڈ کرنا ہے گرہ کرنا کے بعد آپ اس کو اپنی dest crises کرنے اس کے بعد آپ نے جس کے لئے ویسے میں اپنی جس اپرے شرح کرنا ہے ٹوہر پر فارم میں بھی بھی جا کے اپلائی کرنا یہ س pues اپنے بھی اپنے انimmuneسٹر کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو وہاں یہ وہ ہے ایکسپٹنس لیٹرنس ایکسپٹنس لیٹرنس کیا ہوتا ہے ایکسپٹنس لیٹرنس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فار ایکزامپل آپ بیجنگ انویسٹی میں اپلائے کر رہے ہیں ماسٹر کے لیے تو آپ نے وہاں پہ کسی پروفیسر کو پہلا ٹیکس میسج کرنا ہے ای میل پہ اور کہنا ہے کہ سر جی میرے بیک گراؤنڈ یہ یہ میں نے پڑھا ہوا ہے تو جو آپ کا فیلڈ ہے آپ نے یہ چیزیں کیا ہوا ہے تمہیں چاہتا ہے کہ میں آپ کے سپرویجن میں اپنا ماسٹر کٹیر کر دوں جو پروفیسر کا جو پورڈفو یو ہوتا ہے یا جو اس کا ڈیٹیل ہوتا ہے اس نے سارے کے سارے اپنے پروفائل میں دیا ہوتا ہے آپ کسی بھی انویسٹی کے ویب سائٹ پر جائیں جو سارے پروفیسرز وہاں پر ہیں ان کے میلز ان کا جو پورٹفولیو ہے آپ کو ڈیٹیل سارے مل جائیں گی آپ نے وہاں ان کا ایمیل اٹھانا ہے اور ان کو میسج کرنا ہے آپ ایسا کر لیں یہ نہ کر لیں کہ بس صرف دو تین لوگوں کو پروفیسر کو آپ میل کر لیں اور ان کے طرح سے کوئی ریسپونس نہ آئے تو آپ کہتے ہیں یار میرا نہیں ہوا ایسے بات نہیں ہوتی آپ نے کم از کم بیس سے تیس پروفیسر کو آپ نے میسیج کرنا ہے کیونکہ یہاں پر ریجکشن کا جو ریشیو بہت زیادہ ہے آپ بیس تیس کو کریں گے اس میں سے شاہد تین چار آپ کو ریپلائی دے دیں اور اس میں سے جو ایک ہے وہ آپ کو ایکسپٹنس لیٹر دے دیں اگر آپ کو ایکسپٹنس لیٹر ملتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو جو سونٹی پرسنٹ کام ہے وہ ہو چکا ہے ایکسپٹنس لیٹر ملنے کے بعد جو سی ایسی کا آپ نے فارم فیل کیا تھا اس کا فارم آپ کے پاس پڑا ہوا ہے ایکسپٹنس لیٹر کے ساتھ جو یونیورسٹی کا ویب سائیڈ ہے آپ وہاں پہ جا کے اپنے لئے ایک نئے اکاؤنٹ آپ سائن آؤٹ کر دیں اس کے بعد اس میں لاغ ان کر کے ان کے جو سارے فارم فیل کر دیں فیل کرنے کے بعد جو یونیورسٹی والے ہیں وہ آپ took acceptance letter دیتے ہیں وہ acceptance letter آپ نے سی اپلوسٹی کیا communal ہے اپلوسٹ کرنے کے بعد آپ کا کام کیا ہے آپ نے اسی حیرت کرنے لیکن ہاں اگر آپ نے سی اپلائیسے کے لئے اپلائی نہیں چاہرہیں آپ وہاں پہ جائیں ان کی جو پورٹال پہ جائیں کہ آپ نے اپنے ایک 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 آنٹ بنانا ہے کہ آپ کیا آپ کے بعد فوم فل کر دیں فل کرنے کے بات آپ جس ویٹ کر لیں بعد یہ کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ جسی میں اپلائے کر رہے ہیں اس میں اس میں ہے کہ اگر وہاں پہ سی اسکالرشپ نہیں ہیں تو دوسرے کون کون سی سکالرشپ ہیں تو یہ اس کا جو تریقہ ہے وہ بہت ایزی ہے آپ سب سے پہلے سی اسیس ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ تقریباً دو سو چاہتر یونیورسٹی ان لیسٹ ہیں جو کی سی ایسی سکولرشپ آفر کر رہے ہیں اس کے بعد آپ ان کے ویب سائٹ پہ جائیں جب آپ ان کے ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے انہی انویورسٹیز کے جہاں پہ آپ اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں تو وہاں پہ انہوں نے ڈیٹیل میں دیا واقعی انہوں نے کون کون سے سکولرشپ وہ آفر کر رہے ہیں تو اگر آپ سی ایسی کے لیے نورمیل آپ دو اپلائی کر سکتے ہیں آپ جو سب سے دو اچھے انویورسٹیز ہیں وہ سی ایسی پہ اپلائی کر دیں باقی پھر آپ دوسرے سی ایسی کی ویب سائٹ سے آپ دوسرے انویورسٹیز میں جائیں اور دیکھیں کیا وہ دوسرے سکولرشپ آہ آپ کو آفر کر رہے ہیں جیسے کی پروینشل سکولرشپ سکولرشپ یا وان بیلڈ وان روڈ سکولرشپ اپلائی کر دیں آپ ایٹلیس تقریباً آٹ سے دس اپلائی کر دیں جس میں سے دو سی ایسی کا باقی جو آٹ ہوگی وہ ڈیفرین سکولرشپ پہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو سی سی پہ نہیں ہوتا تو ایٹلیس آپ پروینشل سکولرشپ یا سکولرشپ یا دوسرے سکولرشپ پہ آپ کو ملیں گے اور اس کا جو ایماؤنٹ ہے تقریباً اگر آپ ماسٹر کے لئے اپلائی کرتے ہیں جو ایماؤنٹ کو دیتا ہے وہ 3,000 RMB دیتا ہے اگر آپ ماسٹر کے لئے کرتے ہیں تو 2500 RMB دیتے ہیں اور اگر آپ پیشڈی کے لئے کرتے ہیں تو 3500 RMB دیتے ہیں بیچلر میں اکثر اگر آپ نے چینیس ٹاورٹ میں کرنا ہو تو پھر آپ کے لئے اچھے سکے فورڈ ریکوائر ہے اگر آپ نے انگلیس ٹاورٹ میں کرنا ہو تو پھر آپ ایزیل اپلائی کر سکتے ہیں محابے پھر آپ کو ایکسپٹنس لیٹر یا اتنے زیادہ جمیلہ سامنے کرنا نہیں پڑے گا لیکن بیچلر میں سکولرشپ پہ ملنا تھوڑا مشکل ہے تو یہ ہو گیا ہمارا تیسرا سٹپ کلیر کہ آپ نے ساری انویس ٹاورٹ میں آپ کا فورم کلیر ہے آپ نے اپلائی بھی کر دیا ہے تو جو چوتھا سٹپ ہے وہ ہے آپ کا کی ریزلٹ کب تک آئیں گے جو چوتھا سکشن ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ کب تک آ جائیں گے اور پھر آپ کو کون کون سی ڈاکومنٹس چاہیے نورمالی جو سی ایسی ہے یا جو جتنے بھی ہاں پہ انویسٹیز ہیں ان کا جو ریزلٹ ہے وہ تقریبا جون تک کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ اس انویسٹی میں سیلیکٹ ہوئے ہیں کی نہیں ہوئے ہیں اور تقریبا جولائی تک جولائی جولائی میٹ تک وہ آپ کے جو جے ڈیولو ٹوزو ٹو جو ایک فارم ہوتا ہے جو کی بات میں جب آپ نے چائنے آنا ہو آپ کے ویزے کے لئے درکار ہوتا ہے جس کو لے کہ آپ نے اپنے ایم بیسی میں جائے کے ویزے لگوانا ہے وہ آپ کو بریش دیتے ہیں جولائی کے اگست کے میٹ تک آپ کو یہ جے ڈیولو ٹوزو ٹو آپ کو ملتا ہے وہ ملنے کے بعد پھر آپ نے صرف وہ لے کے آپ نے جانا ہے یہ ایم بیسی میں اور جو آپ کا ویزا ہے آپ نے وہاں پہ اپنے ویزے لگوانا ہے ویزے لگوانا کے بعد جو آپ کے سارے ڈاکومنٹس آپ نے اٹیج کیے ہوئے تھے آخر میں اگر میں آپ کو کچھ ریکمینڈیشن کرنا چاہوں کیونکہ چین میں سات سالہ سو جو میرا بیچلر کا ڈگری تھا وہ میں نے چینیس لینگویج میں کیا ہے وہ فل پنڈید سکولرشپ تھا کنفیشیس کی طرف سے اور ابھی مجھے ملا ہوا ہے سکول سکولرشپ اور یہ بھی فل پنڈید ہے تقریباً ماسر کے لئے تین ہزار رنگی مجھے پر مہنے کے ساب سے یہ لوگ جاتے ہیں سیسی کے سائم ہی ہے تو اگر آپ نے اپلائی کرنا ہو تو کونسے ٹپس ہیں یہاں پر اس کے بارے میں میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپفل ہوگا وہ ویڈیو تقریباً چار سے پانچ میٹ کا ہوگا لیکن آپ کو بہت زیادہ مفید ہوگا جو دوسرا ویڈیو ہوگا وہ یہ کہ آپ نے چینہ آنے سے پہلے کون کون سی چیزیں پیک کرنا ہے کیونکہ جب میں فرس ٹائم چینہ میں آئے تھا تو مجھے بہت سا یہاں پہنے کے بعد مجھے حساس ہوا کہ مجھے کون سی چیزیں لے کے آنے چاہیے تھا اور کون سی چیزیں مجھے چھوڑ کے آنا چاہیے تھے اس کے علاوہ اور بھی تین چار اسے ویڈیوز ہیں جو کہ آپ کو چینہ میں آنے سے پہلے آپ کو دیکھ لینے چاہیے یا آپ کو ایڈیو لیتے ہوئے آپ کو دیکھ لینے چاہیے وہ سارے ویڈیوز میں نے دسکرپشن میں میں نے دیا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ خدا حافظ موسیقی